نمشہ دوستو میں کنال کارگرہ آپ کا اپنے اس چینل میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج اسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورگو ان سیونتھ ہاؤس کہ سیونتھ ہاؤس میں اگر ورگو کنیا راشی ہے تو آدمی کے جیون پر کیا پردھا پر بہت پڑے گا کن کن چیزوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے ہماری میریڈ لائف میں یا بزنس میں کن کن چیزوں کا یہ افیکٹس ڈال سکتے ہیں تو میں کنڈلے کی مادہم سے آپ کو اس میں سمجھاؤں گا کہ کیسے کیسے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو لارڈ ہے سیونتھ ہاؤس کا کیونکہ سیونتھ ہاؤس کا اگر ورگو ہے تو مرکری لارڈ ہوا بودھ لارڈ ہوا وہ بودھ کہاں کہاں بیٹھ کے کیا کیا ریزلٹس دیتا ہے ان چیزوں کا ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے تو اگر آپ بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ میری سکرین کے اوپر چلیے میں آپ کو اس میں کنڈلی کی مادہم سے سمجھتے ہیں کہ سیونتھ ہاؤس میں اگر کنیا راشی ہے تو کیا ہوگا اگر سیونتھ ہاؤس یہ ہوتا ہے سیونتھ ہاؤس اگر سیونتھ ہاؤس میں کنیا راشی ہے تو اس کا مطلب ہوگا چھے نمبر ہوگا سات یہاں آٹھ یہاں نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار پانچ اب یہ دیکھئے یہ کنیا راشی ہوگی ہم کہتے ہیں کہ سیونتھ ہاؤس کے اندر کنیا راشی ہوگی اگر یہ ہاؤس ایمٹی ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ریزلٹس اس میں آگے حصے میں بدھ گئے کیونکہ تیسری راشی اور چھٹی راشی اس کا جو لارڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکری یعنی کہ بدھ تو یہ ساری ڈیپینڈنسی اس پہ ڈیپینڈ کرے گی کہ بدھ کہاں بیٹھا ہے ہم لوگ ہمیشہ سیونتھ ہاؤس دیکھتے ہیں شادی کے لیے کہ شادی کے لیے پارٹنشپ کے لیے بزنس کے لیے ہمارے سیکنڈ چائل کے لیے اب یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کس پہ کرتی ہیں یہ اب ساری جو ریسپونسیبیلٹی آگئی یہ چھٹی راشی پہ آگئی یعنی کہ ورگو یعنی کہ کنیا کے اوپر کنیا اور کنیا اپنے آپ تو ریسلٹ دے گی نہیں کنیا ڈیپینڈ کس پہ ہوگی اس کے لارڈ پہ کہ بدھ کی پلیسمنٹ کہاں ہوگی اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں ہم یہ چیز لے سکتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی پلینٹ بیٹھا ہے کیونکہ ہم جب بھی پیڈکشن کرتے ہیں یا جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آنے والا ورک کیسا ہوگا یا کیسا ہوگا اس کا مطلب جو لائف پارٹنر ہوگا وہ کیسا ہوگا تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں جیسے راہو بیٹھا ہے یا یہاں پہ کوئی منگل بیٹھا ہے تو ایسے کوئن جو بھی پلینٹ یہاں بیٹھا ہوتا ہے ہم اس کے بیس پہ پیڈکشن کرتے ہیں کہ جیسا وہ ہوگا اس طرح کا اس کا نیچر ہوگا مگر اس کے اس میں کیا کریں کہ جب ہم صرف یہی جانتے کہ کنیا راشی ہے اور ہم یہ نہیں جانتے کہ وہاں پہ کوئی پلینٹ بیٹھا ہے کوئی پرولم والی بات نہیں ہے ہم الگ الگ پلینٹس کا حساب سے دیکھیں گے یہ بدھ کو پلیس کر کے کہ کیا کیا ریزلٹس دیں گے اس کی میریڈ لائف کے اوپر سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اگر کنیا راشی ہے تو فورت کا اور سیونت کا لارڈ ہو گیا ایک بدھ ہو گیا اگر بدھ یہاں بیٹھتا ہے اگر مرکری یہاں بیٹھتا ہے تو اگر مرکری یہاں بیٹھتا ہے تو اس کا سیدھا ایسپیکٹ ہوا سیونتھ ہاؤس کے اوپر ہو گیا تو بدھ جو ہو گیا وہ کس کس ہاؤس کا ریزلٹ ہو گیا بدھ ہو گیا پہلے ہاؤس کا چوتھے ہاؤس کا اور ساتھے ہاؤس کا اس کا یہ مطلب ہو گیا ایسا جو جاتک ہوگا وہ اپنے ڈیسیزنز خود لے گا خود لینے کا مطلب اپنے ڈیسیزنز میں کہ وہ کسی کی سنے گا ایک چیز لائف پارٹنر کے سیلیکشن کے اندر بھی وہ یہی کرے گا کہ لائف پارٹنر جو مجھے چوز کرنا ہے وہ مجھے اپنے ملبوتے پر چوز کرنا ہے مجھے کسی کی طرف نہیں دھیان دینا مجھے اپنا اس کا فوکس رہے گا اگر بدھ یہاں آتا ہے اگر بدھ یہاں پہ آتا ہے تو کیا ہوگا اگر بدھ یہاں پہ آتا ہے تو کنیکشن بن گیا دو چار اور سات کا یہ بہت اچھا کنیکشن ہوتا ہے میریڈ لائف کے لیے اور میریج کے لیے اس سے کیا ہوگا اس آدمی کا جو فوکس ہوگا وہ ہوگا شادی کرنی ہے اور شادی کے بعد فیملی بڑھانی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں کہ فرز ہاؤس ہمارا ہوتا ہے اور سیکنڈ ہاؤس دبل فیملی کا ہوتا ہے کٹم کا ہوتا ہے تو ایسا آدمی فیملی کے اندر شادی کر کے کٹم بڑھانے کی چکر میں ہمیشہ رہتا ہے کہ اس کا فوکس ہوتا ہے کہ شادی صرف اس لیے نہیں کرنی کہ میں نے شادی میں شادی میں سماج بھی انوال ہونا چاہیے سماج بھی انوال ہونا چاہیے اور کٹم بھی انوال ہونا چاہیے مطلب ایسی شادی کرنی ہے ایسی شادی نہیں کرنی ہے ایسا کوئی living relationship میں نہیں رہنا کہ جس کے اندر کوئی جیسے آج کل کی سوچ ہوگی کہ living relationship کی طرف نہیں رہنا رہنا کس طرف ہے کہ لڑکی جو ہو جو بھی شادی یا مطلب لڑکی نہیں مطلب جو بھی شادی ہو وہ شادی پوری سماج کی مرضی سے ہو اور کٹم بھی ہمارا آگے چاہے اس طرح کی سوچ ہوگی اگر مرکری یہاں پہ ہوگا ورگو سائن کے اندر اگر مرکری یہاں ہوگا تو اس میں کیا ہوگا اس کی کمیونکیشن سکلز بہت اچھے ہوں گے بزنس کے لئے بزنس بید کمیونکیشن سکلز مطلب ایسا بزنس جس کے اندر اس کا کمیونکیشن بہت اچھا ہوگا جو کلائنٹس ہوں گے اس کی کلائنٹس بات سنیں گے کلائنٹس کی طرف ایک جو وہ کہے گا جو وہ اپنی بات کہنا چاہے گا بہت سارے بزنس کے اندر ہوتا کہا ہے بزنس فیلیر کی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو سیلر ہوتا ہے وہ اپنی بات نہیں سمجھا پاتا مگر اس کیس کے اندر وہ سیلر اپنی بات کو سمجھا پائے گا اور دیپت میں سمجھائے گا کیونکہ دیپت ہاؤس بھی انوالو ہے بزنس ہاؤس دیپت ہاؤس اور کمیونکیشن ہاؤس یہ تینوں انوالو ہوگے تو اس کی ویش سے اس کا جو بزنس ہے وہ اچھے طریقے سے کمیونکیشن سکلز بزنس کے اندر اچھی رہنگی اس میں ابھی تک ہم نے کوئی نیگٹیو ہاؤس نہیں انوالو کیا فورت ہاؤس کے اندر ہے اور بیٹھ رہے کیونکہ فورت اور سیونت کا کنیکشن آگیا ہم اس کے اندر اب ایک کام کرتے ہیں نیگٹیو ہاؤس انوالو کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا اگر اس کے اندر مان لیجئے مرکری سکس ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے یہاں بیٹھا ہے مرکری اگر مرکری یہاں بیٹھا ہے تو کیا ہوگا یہ کام بینیشن بنا چھٹے ہاؤس کا ساتھویں ہاؤس کا اور چوتھے ہاؤس کا اب اس کے اندر یہ میریج کیلئے پرابلم کریٹ کرے گا اب یہ میریج کیلئے پرابلم کریٹ کرے گا کیوں کیونکہ ساتھوں ہاؤس اگر میریج کا ہے جو چھٹا ہاؤس ہو گیا وہ اس کا باروہ ہو گیا ساتھوں چھٹے کا باروہ ہو گیا یعنی جو اپنے سے باروہ ہاؤس ہوتا ہے وہ اس کو ختم کرتے ہیں اگر ایک ہاؤس ہمارا ہے تو ٹویلتھ ہاؤس ڈیتھ کا کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے تو یہاں سے زندگی ختم ہوتی ہے تو اس حساب سے اگر سیونتھ ہاؤس کا سکس ہاؤس ہے تو شادی کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے شادی کے لئے یہ نیگٹیو ہے تو سخت ہاؤس کے اندر اگر مرکری بیٹھتا ہے تو یہ جو ہوگا یہ ہمارے لئے نیگٹیو ہوگا اگر یہ ایتھ ہاؤس کے اندر بیٹھتا ہے مان لیجیے ایتھ ہاؤس کے اندر بیٹھتا ہے تو یہ سیون ایٹ اور فور کا کمبینیشن بنتا ہے تو یہ جو کمبینیشن تھا یہ جاتاک کو تھوڑی سی چنتہ دیتا ہے ویوہیت لائف میں نہیں کہہ سکتے ہیں ہم میریڈ لائف میں نہیں تو اگریشن دیتا ہے تھوڑی سی وہ چنٹا کی طرف رہتا ہے اس کو ایک ٹینشن لگی رہتے ہیں ایک پریشانی لگی رہتے ہیں کہ کہیں میری بزنس لاس میں نہ چلا جائے میری میریڈ لائف خراب نہ ہو جائے کہیں نہ کہیں اس کی میریڈ لائف کے اندر بھی تھوڑی سی جسے ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ ہاؤس جو ہوتا ہے یہ سیٹن کا ہاؤس ہوتا ہے اور تھوڑی سی پرابلم کنڈیشنز کا ہاؤس ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پرابلمز لگی رہتے ہیں اس کے ساتھ اگر یہ ہاؤس یہاں پہ مرکری آتا ہے مرکری اگر یہاں آتا ہے اور کنیا اگر راشی یہاں پہ ہے تو اب اگر مرکری یہاں آتا ہے تو کیا ہوگا پھر جو یہ ریلیشن بنے گا یہ بنے گا چار سات اور بارہ کا اس کومبینیشن کے اندر کیا پرابلم ہوتی ہے اس کومبینیشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی پروپٹی خریدنے جا رہے ہیں اگر آپ کوئی پروپٹی لینے جا رہے ہیں تو وہ جو پروپٹی ہو دی کمرشل پروپٹی آنے کی چانسز زیادہ ہوتا ہے آپ وہیکل لینے جائیں گے تو بھی کمرشل وہیکل آنے کی چانسز زیادہ ہوتا ہے آپ لینے نومل جائیں گے مگر آٹومیٹیکلی وہ جو وہیکل ہوگا وہ کمرشل ہی آپ یوز کریں گے بزنس کے اندر ہو سکتا ہے بزنس کی چیزیں اس میں ڈالیں گے اگر آپ پروپٹی لیتے ہیں تو پروپٹی کے اندر آپ کو گوڑاؤن بھی بنا سکتے ہیں بیسمنٹ کو یوز کر سکتے ہیں آگے اس کو کمرشل وے میں رینٹڈ دے سکتے ہیں تو اس طرح کی کمبینیشن بنیں گے اگر کنیا راشی 7th ہاؤس کے اندر ہے اور ایمٹی ہے تو اگر پلینٹس بیٹھے ہیں تو وہ پھر الگ کمبینیشنز بنتے ہیں مگر اگر ایمٹی ہے کچھ نہیں ہے تو اس کے اندر کیا کیا کمبینیشنز بنیں گے وہ میں نے آپ کو بیسیکلی بتائیں ہیں 10th ہاؤس کے اندر ہے تو بیٹر ہے 10th ہاؤس کے اندر ہے تو بیٹر ہے مگر اگر 8th ہاؤس کے اندر 6th ہاؤس کے اندر اور 12th ہاؤس کے اندر 6th کے اندر زیادہ نیکیٹیو ہوگا میری لائف کے لیے تو یہ تھا ویڈیو جو آپ نے دیکھا جس کے اندر میں نے آپ کو کلیر بتایا کہ کیسے بدھ الگ الگ جہاں پر دیپینڈ اس پہ نہیں ہوتے کیوں کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے نقشتر میں بیٹھا ہے اس کا سب لارڈ کیا ہے کیونکہ نقشتروں کے اوپر بیسیکلی سب چیزیں دیپینڈ ہوتی ہیں پلینٹ اپنے ریزلٹ سے صرف تین ہاؤسز کے دے رہا ہے دو یا تین ایک دو جن کا وہ لارڈ ہے اور ایک جہاں وہ بیٹھا ہے مگر نقشتر دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے نقشتر میں بیٹھے ہیں یہ دیپ سٹیڈی کے لئے آپ میری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں میں ایسے ہی ویڈیوز کے اندر آپ کو کلیر انفرمیشن دیتا رہا ہوں تو دوستو اب آپ سے الویز آ لیتا ہوں کہ اکلے ویڈیو میں جلدی آپ سے ملتا ہوں تب اکلے نمشکار آپ کا سمجھ شکریہ